بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میرے سامنے یہ ایک کبوتر دیکھ رہے ہیں جس کی نسل مکھی نسل سے ہے جو کہ سر سے وائٹ اور باقی مختلف کلر میں ہوتے ہیں میرے پاس اس کا سلور مکھی ہے یہ اس کا میل ہے تو دوستو میں بتاتا چلوں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے کچھ جن پہلے آپ کو میں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی کہ ان کی جو میڈیسن وہ کیا ہوں گی تو آج میں آپ کو زبانی میڈیسن بتا دیتا ہوں اور اس سے کیا ہوا کہ اس کا جو گلہ جس میں ریشہ تھا اور کھانسی تھی وہ تو ٹھیک ہوئی لیکن اس سے جو مزید مسائل پیدا ہوئے وہ بھی میں کوئی بتاتا جو پہلے تو اس کا جو گلہ خراب تھا اور اس کے گلے میں کھرکڑ کی آواز تھی اور گلے میں ریشہ تھا تو میں نے اس کو ایتھروسین اور ویبرا میسین کیپسول اور گولی جو ویبرا میسین ہے وہ گرین کلر کا کیپسول ہے اور جو ایتھروسین ہے وہ پنک کلر کی گولی ہے آپ اپنے جو اس کا سالٹ ہوگا وہ میڈیکل سٹور سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے تو اب اس کے بعد اس کو کیا مسائل آئے بارشوں کے دن تھے خوراک وغیرہ ان کو ڈالی زیادہ ڈال دی تھوڑی ڈال دی جو اس کا سین جو ہوا تو کچھ صفائی کے وجہ سے بھی یہ پرابلم آجاتے ہیں تو یہ بڑا ڈسٹرب ہے اب اس سے مسائل کیا ہوئے پہلے والی جو بماری تھی وہ میں نے الحمدللہ گولیاں دے کے اس کو ٹھیک کر لی جو ایتھروسین تھی وہ چوتھا حصہ دیا اور جو کیپسول تھا وہ میں نے اسے پورا دے دیا یہ آپ اسے تھوڑا آدھا بھی دے سکتے ہیں بماری کے ساتھ سے اور آج میں نے اس کو جب اس کا دیکھا تو یہ کھانا کھانے کے بعد الٹی سی کرتا تھا تو اس کے میدے میں پرابلم تھی تو میں نے اس کو آج میں بڑی شارٹ سی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ لگ جائے تو پھر میں نے اس کو جب الٹی کرتے دیکھا یہ اپنا خوراک کھاتا تھا اور یہ باہر کو نکالتا تھا تو اس کو میں نے فلیجل کی گولی تھی جب میں میڈی گلٹور سے فلیجل کی گولی لینے گیا تو میں کچھ آپشن میں تھا کہ شربت لوں یا گولی لوں اکثر ہوتا ہے کہ گولی کھوڑی کڑوی ہوتی ہے شربت بھی کڑوی ہوتا ہے تو یہ الٹی سی کر دیتے ہیں تو میں نے بھائی چانس فلیجل کی گولی ہی لے لی وہ میں نے مسٹیک کی آپ کوشش کریں کہ فلیجل کا شربت بھی لے لیں یا گولی لے لیں چلے گا مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن اگر کنڈیشنز زیادہ خراب ہے تو آپ شربت بھی لے لیں تو اب اس نے یہ میرے سامنے ہی ہیں بیٹھے بیٹھے یہ دیکھیں یہ جو پیلے رنگ کی گولی میں نے اسے کھلائی تھی وہ اس نے نکال دی پھر میں نے ڈائی گیس میرے پاس پڑھا تھا ڈائی گیس میں نے دے دیا ایسے دعا کرتا ہوں کہ یہ صبح تک ٹھیک ہو جائے ڈائی گیس جو ہم بچوں کو دیتے ہیں ڈائی گیس کولک یہ دو شربت ہوتے ہیں دو سے تین ڈراب تو آپ اسے دے سکتے ہیں یہ بیٹھ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ڈائی گیس بہت ہی زیادہ پاورٹ پل ہوتا ہے زیادہ فائدے مند ہوتا ہے پیٹ کے لیے میدے کے لیے تو میں نے اب یہ سے دے دیا صبح کی پروگرام سے بتاؤں گا آپ لوگوں سے شیئر کروں گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو پسندی ہوگی یہ بہت ہی فائدے مند تین گولیاں آپ کو بتائیں ہیں میں نے اگر آپ کے گھر کبوتر ہیں تو آپ ضرور یہ رکھیں صفائی کا خاص کیا رکھیں صفائی مجھ سے ہو نہیں رہی کیونکہ میرا جو لڑکا یہاں پر رکھاتا ہے وہ دو تین دن سے چھوٹیوں پر آئے گاؤں کا ہے تو مجھے دیجئے اجازت دعا کیجئے گا کہ یہ میرا پرندہ ٹھیک ہو جائے ایک ہی پرندے پر اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو تمام بماریوں اور میڈیسن کا بتا دوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ